سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا یحییٰ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آپ حضرت ذکریہ علیہ السلام کے باب میں پڑھ چکے ہیں آپ کا نام یحییٰ علیہ السلام نے تجویز فرمایا تھا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے اے ذکریہ ہم تجھے ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام پیدا نہیں کیا گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا قرآن کریم کی چار صورتوں میں آپ کا نام آیا ہے آپ حضرت ذکریہ کے اکلوتے بیٹے اور حضرت مریم کے خال ازاد بھائی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حسنہ اور حضرت یعیہ علیہ السلام کی والدہ عیشہ دونوں سگی بہنیں تھیں آپ بچپن ہی سے بہت نیک تھے جب دوسرے بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے کھیل کوت کے لیے پیدا نہیں فرمایا آپ کی زندگی کے زیادہ حصہ جنگلوں میں بسر ہوا آپ وہاں درختوں کے پتے اور شہد وغیرہ کھا کر گزارا کرتے تھے جنگل ہی میں آپ پر وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یا یا اس کتاب یعنی تورات کو پوری قوت سے سمالے رکھنا اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دین کی سمجھ اور اپنے پاس سے رحمدلی اور پاکزگی عطا کی تھی اور وہ بہت پرہزگار اور اپنے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا اور وہ سرکشی اور نافرمانی کرنے والا انسان نہیں تھا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شوق و ذوق رحمدلی اور محبت عطا فرمائی تھی وہ صاف ستر پاکزہ اور پرہزگار تھے حدیث میں ہے حضرت یا یا علیہ السلام نے کبھی گناہ کیا نہ گناہ کا ارادہ کیا اللہ کے خوف سے روتے روتے رخصاروں پر آنسو کی وجہ سے نالیا بن گئی تھی آپ ذرہ بھی مغرور نہیں تھے آپ اللہ کے ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی تورات کے احکامات پر عمل کرانے کیلئے آپ نے وعث کا سلسلہ شروع کر دیا کوئی آدمی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا تو آپ پہلے اسے غسل کا حکم دیتے پھر توبہ کراتے بہاولا تذکرت الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یحیاء بن ذکریہ کو اللہ تعالیٰ نے پانچ باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا تھا وہ پانچ باتیں یہ تھیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو نہ کسی کو اس کا شریک ٹھراؤ اور سمجھ لو کہ جیسے تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے تو تم صرف اس کی عبادت کرو نمبر دو تم خوشو و خضو کے ساتھ نماز عدا کرو کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ بھی برابر تمہاری طرف رضا اور رحمت سے متوجہ رہے گا نمبر تین روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کسی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو وہ مشک سب کو اپنی خوشبو سے مست کرتی رہے گی اور روزہ دار کے موں کی بو کا خیال نہ کرو وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاک ہے نمبر چار اپنے مالوں میں سے صدقہ نکالا کرو کیونکہ صدقے سے آدمی دشمنی سے محفوظ ہو جاتا ہے نمبر پانچ اللہ کا ذکر قطرہ سے کیا کرو کیونکہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا ہو اور ذکر کرنے والا بھاگ کر کسی مضبوط قلعہ میں پنہا لے کر دشمن سے محفوظ ہو جائے بلا شبہ انسان کی دشمن شیطان کے مقابلے میں اللہ کے ذکر میں مجھگوز ہو جانا ایسا ہے جیسے کسی مضبوط قلعہ میں محفوظ ہو جانا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مہت سے انبیاء پیدا فرمائے مگر اس قوم نے کسی کے ساتھ وفا نہ کی حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نبی کو قتل کرے ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قوم کس قطر بدبخت اور بدقسمت تھی حضرت یا علیہ وآلہ وسلم کی زمانے میں ہیرو ویس باشاک کی حکومت تھی اس کی بھتیجی بہت خوبصورت تھی وہ اکثر اپنی ضرورتوں کو پورا کھرانے کیلئے ہیرو ویس کے پاس آتی رہتی تھی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے دونوں نے آپس میں نکاح کرنا چاہا حضرت یا علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس ناجائز کام سے رکا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا شریعت کی روز سے تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا لڑکی کی والدہ کو حضرت یا علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بری لگی وہ آپ کی دشمن بن گئی اس نے بیٹی سے کہا تو بند سور کر بادشاہ کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ یا علیہ وآلہ وسلم کا سر کٹوا کر اس کے سامنے منگوائے اس نے ایسا ہی کیا بادشاہ نے جلالت کو حکم دیا کہ یا علیہ وآلہ وسلم کا سر کٹ کر لے آؤ جلالت گیا اور آپ کو شہید کر کے سر کٹ کر لے آیا آپ کی شہدت کا واقعہ سن تیس ہجری کا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پانسو اکتاریس سال پہلے ہوا انہا للہ وانہا الیہ راجعون بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف میں حاضبی قائم کیا اور دیکھتی آنکھوں اپنے ہی نبی کو شہید کرا دیا اللہ تعالیٰ کے لاتھی بے آواز ہے نبی کو شہید کرنے والوں پر ضرور برستی ہے حضرت کیایہ کے سر سے خون تیزی سے بہنا شروع ہوا خون کا سلسلہ جب نہ رکا تو اسی دور کے ایک اور نیک بادشاہ کو یہ اطلاعات ملی اس نے ان لوگوں پر چڑھائی کر دی اور جتنے لوگ حضرت کیایہ علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے ان سب کو قتل کر دیا اور ان کے علاوہ ستر ہزار بنی اسرائیلیوں کو بھی قتل کیا تب کہیں جا کر سر کے خون کے قرار نصیب ہوا قتل ہونے والوں میں وہ باشا اس کی بھتیجی اور اس کی ماں سب شامل تھے یہ تھا قدرت کا انتقام آپ کا سر مبارک شام کی شہید دمشق کی تاریخی مسجد مسجد اموی میں مدفون ہے صدق اللہ علی کے لاغین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ